مولانا فضل الرحمن کو مولانا ڈیزل کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب آج آپ کو دینا ہے تو اگر آپ جانتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمن کو مولانا ڈیزل کیوں کہا جاتا ہے تو آپ ویڈیو کے نیچے کومنٹ کیجئے گا آپ کے تمام ترجوابات کو مکٹھا کر کے تمام دوستوں تک پہنچائیں گے آج کوشش کریں گے یہ جاننے کی آپ کے ذریعے کہ آخر عمران خان صاحب نے پوری الیکشن کیمپین کے دوران اور سیاسی مخالفین مولانا فضل الرحمن کو مولانا ڈیزل کیوں کہتے ہیں کیوں انہیں ڈیزل کا تانہ دیا جاتا ہے تو اگر اس بارے میں آپ کسی بھی قسم کی معلومات رکھتے ہیں تو ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا آپ کی تمام تر معلومات ہم دیگر دوستوں تک بھی اس ویڈیو کے ذریعے پہنچائیں گے اب بات کر لیتے ہیں تھوڑی سی ملکی سیاست کی کچھ ازادی مارچ کی یہ حقیقت ہے کہ اس وقت مولانا فضل الرحمن پاکستانی سیاست کے کنگ بن چکے ہیں اس وقت پاکستان کی تمام تر سیاست مولانا فضل الرحمن کے گرد گھوم رہی ہے اس وقت وہ سینٹر پوائنٹ بن چکے ہیں ملکی سیاست کا مولانا فضل الرحمن کے ازادی مارچ سے صرف حکومت خوف زدہ نہیں ہے بلکہ حکومت سے زیادہ اس ملک کی اپوزیشن جماعتیں مولانا فضل الرحمن سے زیادہ خوف زدہ ہیں ان خوف زدہ جماعتوں میں سر فیرس مسلمی قنون ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی ہے یہ سیاسی جماعتیں مولانا فضل الرحمن کے ازادی مارچ کو ناکام بنانا چاہتی ہیں یہ سیاسی جماعتیں چاہتی ہیں کہ مولانا فضل الرحمن کا ازادی مارچ نتیجہ خیص ثابت نہ ہو یہ کیوں چاہتی ہیں یہ کیوں مولانا کو ناکام بنانا چاہتی ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمن صاحب لیڈ لے چکے ہیں وہ میدان مار چکے ہیں وہ پبلک پرسیپشن کو بیلڈ کر چکے ہیں کہ اگر اس ملک کے اندر کوئی جنون اپوزیشن لیڈر ہے جو اس عمران خان کی گورنمنٹ کو گھر بھیجنے میں سنجیتا ہے وہ صرف صرف مولانا فضل الرحمن ہے اگر کوئی پبلک کے ایشو اس کو گراب کرنا چاہتا ہے روٹس کے اوپر تو وہ صرف فضل الرحمن ہے فضل الرحمن کی گزشتہ دو ماہ کی پولٹکس نے اس ملک کی اپوزیشن کو ایکسپوز کر دیا ہے ایکسپوز کر دیا ہے یہ باور کروا دیا ہے کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون عوامی مسائل کو صرف اسمبلی اور کیمرے کے آگے ڈسکس کرنا چاہتے ہیں یہ پبلکلی روڈز کے اوپر عوام کی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے فضل الرحمن صاحب نے اس پرسپشن کو مزید مختا کر دیا ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ ڈیل اور ڈیل کے چکروں میں ہیں یہ عمران خان سے این آر او چاہتے ہیں یہ عمران خان سے خوف زد ہیں یہ ڈرنے گورنمنٹ سے یہ گورنمنٹ کا مقابلہ نہیں کر سکتے لیکن اوپوزیشن کی جماعتوں کو یہ معلوم ہے کہ مولانا فضل الرحمن دھرنا بھی دے سکتے ہیں یہ دھرنا نتیجہ خیز بھی ثابت ہو سکتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ دھرنا اس حکومت کو چلتا کرنے کے لیے ایک پہلا قدم بھی ہو سکتا ہے یہ روڈ میپ ہو سکتا ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پہلی اپیسوٹ ہے جس کو اس وقت مولانا فضل الرحمن پبلک کلی اسلام آباد کی طرف لے جانا چاہتے ہیں اب ہو کیا رہا ہے یہ ناکام کس طرح سے بنانا چاہتے ہیں مولانا نے اپنی زیرک سیاست کے ذریعے آپ اختلاف کریں میں اختلاف کروں مولانا کے عمران خان کی گورنمنٹ کو گھر بھیجنے کا جو مطالبہ ہے وہ جائزہ ہے یا نہ جائزہ ہے نظر اس کے اوپر بات کرنے سے کیونکہ میں اس دھرنے کے حق میں تو نہیں ہوں ذاتی طور پہ لیکن بات یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمن صاحب نے ایک ایسا انوائرمنٹ کر دیا ہے کہ اگر تو شہواز شریف صاحب اور بلاول بھٹو ازادی مارچ میں شرکت کرتے ہیں تو اگین مولانا مرکزی لیڈر ہوں گے مولانا سینٹر پوائنٹ ہوں گے یہ باور ہو جائے گا کہ مولانا فضل الرحمن چند سیٹے رکھنے والا شخص تو ہے وہ زیادہ کا دعور ہے اس کی پولٹک زیادہ بڑی ہے ایس کمپیرڈ ان اوپوزیشن جماعتوں کے لیکن اگر شہواز شریف صاحب شرکت نہیں کرتے بلاول بھٹو ازاداری اس مارچ کے اندر شرکت نہیں کرتے تو اس سے یہ اسٹیبلش ہو جائے گا کہ یہ سیاسی جماعتیں اندر کھاتے کسی نہ کسی این نہ رو کی تلاش میں ہیں مفاہمت کی تلاش کے اندر ہیں اب دوسری جانب یہ تو خوف زدہ ہیں ہی ہیں مولانا ایک ایسا مومنٹم گین کر چکے ہیں کہ اس وقت اب ایک ایسی سٹیج آگئی ہے کہ اگر نون لیگ بیک سٹیپ کرتی ہے پیپلز پارٹی بیک سٹیپ کرتی ہے تو فضل الرحمن کے ازادی مارچ پر کوئی فرق نہیں پڑنے والا ان کے دھرنے کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑنے والا بلکہ یہ بھی اب ان کی ایک کامیابی ہوگی کہ وہ اکیلے ہو کر بھی وہ اس گورنمنٹ کا مقابلہ کر سکتے ہیں اب دوسری جانب یہ اوپوزیشن کو پتہ ہے کہ فضل الرحمن صاحب کا یہ گورنمنٹ مقابلہ نہیں کر سکتی فضل الرحمن کی طاقت اس حکومت کی طاقت سے زیادہ ہے یہ ان کو پتہ ہے کہ یہ دھرنا دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور یہ دے سکتے ہیں ہاں مسئلہ شواز شریف صاحب کی کمر کے درد کا ہے کہ وہ کتنی دیر بیٹھ سکتے ہیں اور افوڈ کر سکتے ہیں یہ کے لیے سوال ہے لیکن حکومت بہت زیادہ خوف ستا ہے وہ حکومت جس نے کنٹینر دینا تھا جس نے بریانی دینی تھی جس نے ویلکم کرنا تھا اسلام آباد کے اندر اب وہ خوف ستا ہے حکومت کے لیے پرابلم کیا ہے حکومت اگر روکتی ہے مولانا فضل الرحمن کو تو یہ اس بات کا ثبوت ہوگا کہ حکومت خود کامیاب کروائے گی فضل الرحمن صاحب کو وہ اگر تشدد کا استعمال کرتی ہے تو وہ اپنے آٹومیٹیکلی وہ وہی حرکتیں کریں گے جو ماضی کے حکمران کرتے رہے ہیں کہ شہروں کو بند کر دو روڈز کو بند کر دو تالے لگا دو سڑکوں پر رکافتیں کھڑی کر دو تم مولانا تو صرف اسلام آباد کو بند کرنے کی بات کر رہے تھے دھرنا دینے کی بات کر رہے تھے اگر حکومت ان کے کارکونوں کو روکے گی تو ہر شہر بند ہو سکتا ہے ہر روڈ بند ہو سکتی ہے اور مولانا کی اس سے بڑی کوئی کامیابی نہیں ہوگی کہ حکومت ان کے کارکونوں کو گرفتار کرے حکومت تشدد کا مظاہرہ کرے اور مولانا مظلوم بن جائے نہتے بن جائے ان کے ورکز ان کے کارکون اور پولیس تشدد مزید لوگوں کے دلوں میں مولانا فضل الرحمن صاحب کے لئے سمپتی پیدا کرے گا تو طاقت کا استعمال ہر صورت میں ہر صورت میں حکومت کے خلاف جائے گا ہاں اگر مولانا فضل الرحمن صاحب کے لوگ پہل کرتے ہیں اور وہ ایک ایسی cause of action arise کر دیتے ہیں جس کو حکومت ٹی وی پہ ڈیفینڈ کر سکتی ہے پبلکلی ڈیفینڈ کر سکتی ہے کہ ریاست کی رٹ کو چیلنج کرنے کی کوشش کی گئی ہے زبردستی طاقت کے ذریعے معاملات زندگی کو بند کرنے کی کوشش کی گئی ہے پھر تو گورنمنٹ طاقت کا استعمال کرتی ہوگی جسٹیفائیڈ ہوگی لیکن اگر وہ محض اسلام آباد آنے سے ایک دیموکراتک رائٹ کو ایکسوسائز کرنے سے پہلے اگر کوئی رکاوٹ کریٹ کرے گی تو وہ گورنمنٹ اپنے لئے گھڑا کھو دے گی اپنی ہی قبر کھو دے گی لیکن گورنمنٹ کا دوسرا پرابلم کیا ہے دوسرا پرابلم یہ ہے کہ گورنمنٹ کوئی رکاوٹ نہیں کھڑی کرتی گورنمنٹ اوپن سپیس دیتی ہے اور پندرہ لاکھ کی بجائے اگر ایک لاکھ لوگ بھی اسلام آباد کے اندر اکٹھے ہو جاتے ہیں تو مولانا فضل الرحمن کا شو اگین ایک پاورفل شو ہوگا اگین یہ چیز اسٹیبلش ہو جائے گی کہ یہ گورنمنٹ کمزور ہے لوگ گورنمنٹ سے تنگ ہیں وہ اوپوزیشن وہ عوام جو کہ بجلی کے بلوں سے تنگ ہیں مہنگائی سے تنگ ہیں انہیں اعتبار نہیں ہے پیپلز پارٹی کے اوپر پی ایم ایل این کے اوپر وہ عمران خان صاحب کو ٹائم بھی دینے کے لئے تیار ہیں ان کو ایک اٹنشن ضرور ملے گی ایک لنک بریچ ہوگا مل جائے گا ایک کنیکٹیوٹی ڈیولپ ہوگی اس اوپوزیشن کے ووٹ بینک کو فضل الرحمن صاحب گریپ کرنے میں کامیاب ہوں گے کہ وہ عوام کی آواز بن رہے ہیں وہ عوامی مسائل کو اس حکومت کے سامنے اٹھا رہے ہیں اس حکومت کو گھر بھیجنے کی جسٹیفیکیشن دے رہے ہیں تو وہ پبلک کی سمپتی گین کریں گے تو فضل الرحمن صاحب کا اسلام آباد پہنچنا حکومت کے لئے نقصان دے ہے اور اگر حکومت ان کو روکتی ہے تب بھی حکومت کے لئے نقصان دے ہے میرے خیال کے اندر حکومت اگر فضل الرحمن صاحب کی مدد کرنا چاہتی ہے تو وہ طاقت کا استعمال کرے اگر وہ چاہتے ہیں کہ فضل الرحمن صاحب کا ازادی مار جس کو شاید اس طرح کامیابی نصیب نہ ہو لیکن اگر وہ کامیاب بنانا چاہتے ہیں تو پھر وہ گرفتاریاں بھی کریں وہ رکاوٹیں بھی کھڑی کریں وہ ایک دیموکرائٹک رائٹ کو ایکسرسائز ہونے میں روکیں لیکن یہ بات تیہ ہے کہ فضل الرحمن صاحب ازادی مارچ سے پہلے ہی کافی کچھ سمیٹ چکے ہیں کامیابیاں کافی انہیں مل چکی ہیں اور وہ گورمت گرائیں یا نہ گرائیں یہ بات تیہ ہے کہ فضل الرحمن صاحب نے اس حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے ایک فاؤنڈیشن ضرور ڈیولپ کر دی ہے ایک ٹریلر ضرور چلا دیا ہے بلکل اسی طرح جیسے عمران خان صاحب نے دوہزار چودہ میں ایک سو چھبیس دن کا دھرنا دیا وہ حکومت نہیں گرا سکے لیکن پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پینما آیا اور وہ جو ایک فاؤنڈیشن عمران خان صاحب نے بلڈ کی تھی وہی فاؤنڈیشن نوازشیف صاحب کو پھر گھر بھی لے کے گئی اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ دوزار اٹھارہ کے انتخابات میں عمران خان صاحب جیتے بھی تو فضل الرحمن صاحب ایک بڑی لمبی جنگ لڑنے کے لیے جا رہے ہیں لیکن ابتدائی طور پہ فضل الرحمن صاحب اس ملکی پولٹکس کے اندر گینر ہیں وہ لوزر نہیں ہیں وہ پارلیمنٹ سے باہر بیٹھے ہیں لیکن پوری پارلیمنٹ کو انہوں نے آگے لگا دیا ہے وہ یرگمال بنا دیا ہے وہ فیصلے کر رہے ہیں وہ لیڈ کر رہے ہیں یہ ان کی سب سے بڑی کامیابی ہے پورا ملک کا میڈیا ان کے پیچھے پھر رہا ہے گورنمنٹ ان کی پریس کانفرسس بند کرنے پر ٹائمز آیا کر رہی ہے گورنمنٹ ان کو روکنے کی پلاننگز کر رہی ہے مشورے لے رہی ہے اور ان لوگوں سے جا کے مشورے لے رہی ہے جو ماضی کے اندر لال مسجد کو ہونے سے نہیں روک سکے سانے کو وہ لائرز مومنٹ کا مقابلہ نہیں کر سکے وہ ان لوگوں سے چوزی شجاعت صاحب بڑے سینئر پولٹیشن ہے کافلیک بڑی ایک اہم جماعت ہے لیکن وہ ان لوگوں سے مشورے کر رہے ہیں جو اپنے دور حکومت کے اندر احتجاجوں کا مقابلہ نہیں کر سکے سانے ہاتھ کو ہونے سے نہیں روک سکے بدقسمتی کے ساتھ گورنمنٹ ان سے مشاورت کرنے کے لئے چاہ رہی ہے تو آئی تنگ کہ اب تک کی جو سیاست ہے وہ اس کا ایک ہی کینگ ہے اور اس کا ایک ہی ہیرو ہے اور وہ مولانا فضل الرحمن صاحب ہیں تو آج کی اس ویڈیو کی اختتام پر میں ایک سوال آپ کے ساتھ دوبارہ دھورا دیتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمن صاحب کو مولانا ڈیزل کیوں کہا جاتا ہے اگر آپ مولانا ڈیزل کہلانے کی وجہ جانتے ہیں تو اس ویڈیو کے نیچے کومنٹ کیجئے گا انفرمیشن شیئر کیجئے گا یہ جتنی انفرمیشن ہے اس کو بھی ہم ایک ویڈیو کی شکل میں تمام دوستوں تک پہنچائیں گے کہ آپ مولانا فضل الرحمن کے بارے میں کیا جانتے ہیں مولانا ڈیزل کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں کیوں ان کو یہ لقب دیا گیا یا کیوں ان کو اس طرح سے پکارا چاہتا ہے